سلام نمستے دوستو آپ دیکھ رہے انڈی ڈی ایش نیوز سچ کو رکھے آپ کے آگے آج آئی ایچو گروپ کے پریزین مفتی رفان صابری کے ساتھ ساتھ آئی ایچو گروپ کے عمران خان ایڈوگیٹ حافظ شیخ حضر مطین مجدی اور محمد اخیل صاحب نے وائیس شرمیلا کی صدارت میں وائیسر ٹی بی پارٹی جوائن کی آئیے دیکھتے ہیں مرنوائند محمد عماد الدین کی کیمرمن شمشات کے ساتھ انڈی ڈی ایش نیوز کی ایک خاص ریپورٹ مددستان میں ایسا کارونا کا کسی نے انجام نہیں کیا جو وائیسر صاحب نے دیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے فور پرسیل رسولیشن دیکھئے ہر پولیڈکس کے اندر کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے لیکن وائیسر کے اندر اللہ نے ایسے خوبیاں رکھی ہیں کہ اللہ نے چاہایا تو انشاءاللہ دوہدہ تیویس کے اندر راشق ریڈی صاحب کے اندر جو حمدردانہ فون کے لیے حمدردی تھی دل کے اندر وہی حمدردی آج میڈم کے اندر دکھائی دی جا رہی ہے اور میں پھر خصوص سارے حیدرباد کے نجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ وائیسر جی بی کو مضبوط کریں اور آنے والے مستقبل کو روشن کریں اسی کے ساتھ نے ماشاءاللہ ہمارے بھائی دوست فیزان ملک پیٹ سے کہ انہوں نے بھی الحمدللہ بھی تقریبا دوستوں سے تین سو دوستوں کے ساتھ میں الحمدللہ ملک پیٹ کو جو ہے لیڈ کیا اور ایسے ہی ہمارے کئے ساتھیوں نے ماشاءاللہ جو ہے آج تقریبا پانسو سے ہگار لوگ مندین مجدی صاحب کے نگرانی میں اور ہمارے ایچو گروپ کے فونڈر عبران خان صاحب جو ایڈوکیٹ ہے اور الحمدللہ ایسے ہی ہمارے افیل صاحب ہیں اور ہمارے ومیت سنشار ایچو گروپ کے جبین شاہ ہیں اور فیصل ہیں ہمارے ماشاءاللہ اور ایسے ہی ہمارے دوسرے بھائی ہیں ڈاکٹر حاشم صاحب ہیں اور اشیو صاحب ہیں الحمدللہ کافی ساتھیوں نے بڑی خوشی ساتھ نظامباد سے اور زہیر آباد سے اور پڑنکل زہیر آباد کے تحضیر آباد کے رہنے آئے ہیں تو الحمدللہ کافی ڈسٹرکٹ سے لوگ آئے ہیں الحمدللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مطین مجدی صاحب کی نگرانی کے اندر اللہ نے چاہتے ہیں تو اپنے محترمہ شرمیل اکا صاحبہ جب سی ایم بنی گے انشاءاللہ تو مطین بے بھی انشاءاللہ پوری تلنگانہ کو لیڈ کریں گے ہم دعا کرتے ہیں مطین بے کے حق میں اللہ باگ انہیں کامیاب فرمائے حمدلہ تیویس کے اندر شرمیل اکا کو اللہ باگ اس تلنگانہ کے حق کے اندر سی ایم بنائے انشاءاللہ اور اللہ کے داس سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ سی ایم بنی گے ضرور رضاک اللہ خیر سلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ آپ تمام حضرات کی دعاوں سے آج کا پروگرام کافی سکسسپل رہا ہم بالخصوص آپ یہ میڈیا کے ذریعے جو ہے ہم ایک میسیج مہدر آباد کے نوجوانوں کو دینا چاہیں گے یہ تلنگانہ کو ڈیویلپمنٹ چاہتے ہیں جیسا اندرہ میں ہمارے کوئی اگزمپل لینا چاہیے یہ اندرہ کا ڈیویلپمنٹ اندرہ کے پاس پورا سیکویلر یہ لوگ بولتے نہیں لیکن کام کر کے دکھاتے ہیں یہ ایک بہت پارٹی ہے آپ لوگ ان کے بھائی جگن بھائی جگننہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو کی اندرہ پردیش میں اتنا بہترین کام کر رہے ہیں کوویڈ کے جو بھی ہے پورا ہسپٹیل کا کر دیئے ہیں ہمارے پاس تلنگانہ میں کسی کا سٹیڈنگ پھڑ جا رہا پورا ذرا خراب ہو جارا ماہولیاں کا تو میں چاہ رہا ہوں آپ سب سے کہ اس بار اس الیکشن میں ہمارے شرمیلا میڈم شرمیلا اکا کو جیتائیں اور ایک استقبال کرتے ہیں اور ایک ایک فائزان جو ہے اولڈ سٹی کے ایک بہت ہی ڈائنمک یوت لیڈر ہیں وہ کافی اپنے لوگوں کے ساتھ وہ بھی وائیس آٹی پی جوائن کر رہے ہیں ہم فائزان صاحب کا اور ان کی ٹیم کا بھی تہے دل سے وائیس آٹی پی میں استقبال کرتے ہیں آج سوشل میڈیا کا لانچ تھا جو شرمیلا میڈم کیے سوشل میڈیا آج کل اتنا امپورٹنٹ ہے سوشل میڈیا آپ دیکھیں پہلے زمانے میں پرنٹ میڈیا تھا تو پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے آپ لوگوں کو نیوز ملتے تھے پرنٹ میڈیا کے بعد الیکٹرانک میڈیا آیا الیکٹرانک میڈیا کے اس سے سارے لوگ نیوز ملتے تھے الیکٹرانک میڈیا سے لیکن اب یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا فیس بک انسٹاگرام ٹویٹر اور کافی یہ سوشل میڈیا سے آپ جتنے بھی وائیس آٹی پی کے سولجرز ہیں جتنے وائیس آٹی پی کے لوگ ہیں سوشل میڈیا استعمال کرنکے وائیس آٹی پی کو مضبوط کر سکتے ہیں اور وائیس آٹی پی کے جو بھی پوست ہیں آپ لوگ اپنے اپنے فیس بک پہ اور اپنے انسٹاگرام پہ اپنے ٹویٹر پہ پوست کریے ہم جاتے ہیں کہ 2023 میں شرمیلا کا بیلنگانا کی سی ام رہیں گی انشاءاللہ ہم آپ سب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ سب مل کے کوشش کریں کہ پھر سے راجشہ کے ریڈی صاحب کا وہ جو ایک گولڈن دور تھا گولڈن ایرا تھا راجشہ کے ریڈی صاحب کا شرمیلا میڈم جیسے ہی سی ایم بنیں گی پھر سے وہ ایک گولڈن ایرا راجشہ کے ریڈی صاحب کا پھر واپس آئیں گا شکریہ